اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اسٹیٹ جمہ کشمیر کے ڈسٹک راجوری تحصیل تھنہ منڈی کے ایک مشہور و معروف درگاہ جو حضرت بابا غلام شاہ بادسہ رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے یہ ایک مزار شریف اس کا تعرف کرانا بس یوں ہی سمجھو یا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے آج ہم یہاں پر جو مزار شریف پر دعا کرتے ہیں جناب قبلہ غلام ویدین صاحب ان سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے اور آپ سے بتاؤں کہ یہ بڑی نایاب ایک خانقہ ہے جہاں ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کر کے جاتے ہیں یہ بہت لمبا چوڑا ایک علاقہ ہے اس کی تفصیل حضرت آپ کو بتائیں گے تو حضرت سے کچھ بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم جناب ٹھیک ہے حضرت آپ اللہ تعالی کا کرم ہے بڑا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ مزار شریف کس وجہ سے مشہور ہوا ہے یہ مزار شریف حضرت بابا پی غلام شاہ بادشاہ جو ہے یہ راولپنڈی کے رہنے والے تھے پاکستان راولپنڈی تقریباً دائیس سو سال کی بات ہے جب وہاں سے ان کو حکم ہوا اپنے مرشد کا امام پری صاحب ان کے مرشد ہیں ان کا حکم ہوا کہ آپ سیندرہ چلے جاؤں یہ پونچ سیندرہ ایک جگہ ہے وہاں آئے چار سال وہاں رہے پھر یہ کالابانڈ مینڈر میں رہے پھر لسانہ میں سات سال رہے پھر سنئی میں رہے ڈیٹھ سال تقریباً پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ پونچ سیندرہ کی درمیان جو سیندرہ ہے وہاں جاؤ پھر یہ چلتے چلتے چمریر گلی سے آئے ہی یہاں اندر ایک چلے کی جگہ ہے ان کو حکم ہوا تھا کہ یہ جو وہاں جاؤ جہاں سے زمین کو کھودنا وہاں سے آگ نکلے گی وہاں بیٹھ جاؤ اچھا وہ یہی جگہ ہے وہ جگہ ہے جو جس میں انہیں چھلیس سال چلا کیا ہے وہاں کھودا ہے زمین سے آگ نکلی پھر ادھر ہی بیٹھ کے چھلیس سال ادھر ہی بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر سے لنگری شروع کیا ہے تو پہوہ صاحب نے لکڑی ایک دنوں کر رہی تھی جلتی نہیں تھی تو چولے سے نکال کر زمین میں گارتی ہے کہ چل جلتی نہیں تو پھلتی رہو تو باہر مہنے اس کے ساتھ پھل ہوتا ہے اچھا جو یہ سندرے کا پیڑ بتایا جاتا ہے وہ یہ جلتی لکڑی ہے ماشاءاللہ یہ ان کا حکم ہے کہ اگر کس کو بابا صاحب کا حکم ہے جس کو آلات نہیں ہوتی ہے دہائی پتے دینے تو ان کو طریقہ دکھانا اچھا اسی پیڑ کے دہائی پتے یہی پیڑ ہے تو اس کے دہائی پتے لے جاتے ہیں لوگ اور بہت سے لوگ ہیں دوسرے سال جو بچے لے کر آتے ہیں تو بابا صاحب کا لنگر جو ہے تقریباً دائی سو سال سے انہیں لنگر چلا آ رہا ہے صرف ساتھ آٹھ مہینے یہ کرونا کی بیماری کی وجہ سے بند ہوا ہے اب پھر کھول گیا ہے انشاءاللہ اب چل رہا ہے پھر یہاں بہت بڑی ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس دور میں جس وقت بابا صاحب یہاں آئے ہیں اس دور میں مہراج گلاب سنگھ آیا ہے تو ان نے کہا آپ سے مجھے راج کی بواہ رہی ہے آپ راجہ بنو گی انہوں نے کہا میں کیسے راجہ بن سکتا ہوں میں ایک سپائی ہوں پھوج کا میں راجہ کیسے بن سکتا ہوں یہ حقیقت ہے بلکل تو ان نے کہا نہیں آپ راجہ بنو گے تو آپ سے میں نے جگیر لانی ہے آپ لکھ کر دے دو یہاں سے کہ آپ راجہ بنو گے تو اس وقت میں جگیر لوں کچھ عرصہ گزرا جس وقت یہاں کا جو راجہ تھا اس نے کچھ ظلم ستم شروع کر لیے تو مہاراج رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اس وقت دلی میں تو انہوں نے آرڈر نکالا کے اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ تو مہاراج گلاب سنگھ نے گرفتار کیا تو وہاں پیش کیا جا کے تو انہوں نے مہاراج گلاب سنگھ کو راجہ بنا کر جمہ کشمیر کا بیج دیا تو یہاں دیرہ گلی میں آنکر بیٹھے تو دیرہ گلی سے انہوں نے باوت صاحب نے کہا کہ آپ لے جاؤ یہ جو لکھا ہوا ہے اسی خلیفہ کو دیا کہ یہ لکھا ہوا لے جاؤ تو یہ جا کر اس کو دینا اور اس کو بولو میرے جاگیر دے دیں اس وقت وہ نے دیکھا لکھا ہوا اس نے کہا کہ یہ تو واقعہ میں نے لکھا ہے آنکھوں سے لکھایا وہ نے کہا کہ میں پونچھ رجوری کی پوری جاگیر دے دیں لیکن باوت صاحب نے کہا نہیں ہم صرف شادرہ چاہیے ہمیں کیونکہ تیلے سی درہ اس جگہ کا نام تھا پھر شادرہ ان کے نام سے ہوا پھر شادرہ تقریبا پچیس ہزار کنار رقبہ جو تھا اس وقت مہاراج گلاب سنگھ نے باوت صاحب کی جاگیر دیتی یہ حقیقت ہے بالکل اس وقت یہ سامنے جو جگہ ہے گاز کاٹنے والی یہ ابھی بھی جو ملکیت میں ہے تقریبا دو ہزار کنال ماشاءاللہ دھائی سو سال پہلے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک جلی ہوئی لکڑی جو اس وقت جل نہیں رہی تھی تو انہیں حضرت نے مطلب اپنے جلال میں آ کر باہر پھینکا کہ اگر تو جل نہیں رہی ہے تو تا تیامت تو ہری بھری رہ گی اور الحمدللہ ہماری آنکھوں نے جب سے ہم پیدا ہوں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں وہ سنترے کا درخت ہے موجود ہے جو بارہ مہینتے ہرہ بارہ رہتا ہے تو وہاں کے دھائی پتے آپ بتا رہے تھے دھائی پتے لوگ لیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں جو ان کو برا بلا کہتے ہیں کہ جہاں جس ولی کے ہاتھ لگ جائیں جس درخت سے اور اس درخت کے ڈھائی پتے اگر کسی کا اولاد دے سکتے ہیں تو آپ بتائیں کہ پھر وہ اللہ کا ولی کسی کو کیا دے سکتا ہے تو پھر ولیوں کی جب یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی تو بڑا اچھا لگا یہاں جس جس نے بھی یہاں پر آنا ہو وہ ڈشٹک راجوری اور تحصیل تھنہ منڈی میں مشہور معروض جگہ ہے پوری جمع کشمیر اس کو جانتی ہے یہاں سے فیضیاب ہوتی ہے لنگر کا بھی یہاں انتظام ہے کوئی دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کا رہنے کا انتظام ہے بڑے عدب و احترام سے یہاں بٹھائے جاتا ہے اور آئیں آپ دعا کریں ہر مذہب کے یہاں یہ نہیں کہ مسلمان ہی آتے ہیں ہر قوم اور ہر مذہب کا انسان یہاں پہ آتا ہے اور یہاں سے فیض لے کے جاتا ہے رب کعبہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے صدقہ و دفعال ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے ہمارے سے جڑے رہے ایسی ایسی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ہم اچھی اچھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ